اوزو باللہ ہمینے شیطان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا اہمیت رکھتا ہے ہماری زندگی میں مسلمان کے لیے اس کو منانا اس کو سیلیپریٹ کرنا یا اس تحوار میں کسی طرح سے بھی حصہ لینا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کیونکہ ہماری اسلامی تعلیمات میں ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کہ جہاں پہ اس دین کو منانے کے بارے میں یا اس سیس کے بارے میں کوئی بھی بات کی گئی ہو جو لڑکی اور لڑکیاں کٹھے پٹھتے ہیں ان کو صحیح کہ وہ اپنے جو ہے نظریں جکا کریں چلا کریں لڑکیوں سے لڑکیوں کو صحیح کہ وہ اپنے جو سر ہے اس کو چھپا کر چلیں تمہاری وقت قیمت جو ہے اللہ لگانے والا ہے فاطمہ کی بیٹی بنو مغرب کی بیٹی نہیں بنو کیونکہ مغرب کی لڑکی نے لباس اتارا ہے ٹیشو پیپر کی طرح ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے نہ وہ ماں ہے نہ وہ بیٹی ہے نہ بہن ہے نہ وہ بیوی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے جیسے ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا اور پھینک دیا مردوں کی نظر بری نظر کا وہ شکار بنتی ہے اور اس کا نشانہ بنتی ہے نہ اس کی یہ زندگی اور نہ ہی اس کی آخرت کی زندگی ہے کٹی پتنگ ہے جس کی نہ کوئی گنزلہ نہ کوئی آسرہ ہے نہ کوئی کنارہ ہے نہ کوئی ٹھکانہ ہے مرد عورت میں حد فاصل اللہ تعالیٰ نے دائے کیا ہے حد اللہ پاک نے قائم کی ہے اپنی نظروں کو جھکا کر چلو درمیان میں فاصلہ رکھو ونہی ازادانہ جمیلاب ہے تحضیب کو جو ہے وہ تباہ کر دے گا مغرب کے سارے دانشوال جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور اس بات پر روتے ہیں کہ اس گندی جو تحضیب ہے کیسے اس کو دور کیا جائے کیسے اس کو صاف کیا جائے اپنی معاشر کے خاندار کو کیسے واپس لائیں ان کے ہاتھوں سے جو اس کی ڈورہ وہ بہت پہلے نہیں کر چکی ہماری عورتوں کے سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پولیس رات سے گزریں گے تو اولاد کی طرف سے اعلان ہوگا کہ نظر جکا و محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پولیس رات پر سے گزر رہی ہیں ہمیں توبہ ہیہا کا سکھائے گیا ہے مسلمان مردوں کو بھی ہیہا کا سبق دیا گیا ہے مسلمان مردوں کو چاہئے کہ وہ کسی کی بیٹی کی طرف نظر نہیں اٹھائیں ہماری نظروں میں صرف پگزگی ہونی چاہیے اگر تمہاری نظریں پاک ہوں گے تو تمہیں پتے پتے میں اللہ پاک کے ذات دکھائی تمہاری دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ہوگا ذرے ذرے میں اللہ پاک دکھائے دے گا پڑھو پڑھو لیکن انسان کو پڑھنا چاہیے محاصل کرنا چاہیے لیکن درمیان میں فاصلہ رکھو اپنے اخلاق کو پناو گالی سے بچو آپس میں لڑائی نہ کرو سیاست سے بچو اپنی آخرت کو سامنے رکھو تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی تمہاری ہے اور وہ دنیا بھی تمہاری ہوگی جوانی کو قیمتی بناو میرا رب قیامت والے دن اعلان کرے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی جوانی ہے بیداغ تھی آج میرے عشق کے سائے کے نیچے آؤ توبہ کرو اللہ پاک سے اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے وہ غفور الرحیم ہے وہ معاف کرنے والا ہے اللہ پاک جو ہے توبہ کرنے سے اگر انسان توبہ کرے گا تو اللہ پاک شیخ جیسا گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے میرا رب برشاد کرتا ہے کہ اے بندے تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر اسمان کی چھت کو لگا مجھے اتنا کہہ دے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے سچے دل سے توبہ کر لیا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا بنیہ اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل روزانہ رات کو ایک نئی لڑکی اس کے پہلوں میں ہوتی تھی وہ شراب کا دور چلتا تھا ایک رات ایک لڑکی کو لے کے آیا ساکھ دینار یعنی کہ آج کے حساب سے لوگ دیکھیں تو دس لاکھ میں ایک لڑکی کو وہ لے کر آیا تو اس کے پاس کتنی دولت ہو گیا اس کے پاس جب کمرے میں گیا تنہا ہوا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی تو کفل نے کہا کیوں رہی ہو میں نے کوئی زبردستی تو نہیں وہ کہنے لگی کہ کفل اس پر رو رہی ہوں کہ میں ایک عزتدار لڑکی ہوں میں عزت فروش نہیں ہوں میں عزت پیچنے والی نہیں ہوں مجھے عزت مجھے جو ہے گربت نے یہاں تک مچایا ہے اس لیے جو مالدار لوگ ہیں یہاں سے میں سیکھنا چاہیے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نلام ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو کفل جانور جیسا انسان تھا اسے کسی کی گربت سے کیا لینا دینا تھا اسے ایسا جھٹکا لگا اس لڑکی کے آنسوں سے کہ اسے ہلا کر رکھ دیا بعض اوقات بڑے بڑے خطوے وہ کام نہیں کر سکتے جو چند آنسوں کر جاتے ہیں اسے کتنی تقریبی زندگی میں سنوں گی لیکن سب اس کے اوپر سے گزر گئی ایک مرسوم بچی نے آنسوں سے لاجت تو کفل روننے لگا اور کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اس عزت کے ساتھ چلی جا جو رکم میں نے تمہیں دی ہے تمہیں حدیعہ ہے میری طرف سے میرے لئے دعا کرنا میں بہت برا انسان ہوں میں آج تیرے آنسوں کے تو فعل توبہ کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے میرے لئے دعا کرنا تو وہ کفل کو نہیں بتاتا کہ اگلے لمحے میں کاتب تک تین اس کے لئے کیا لکھا ہے وہ لڑکی گھر پہنچی دیتا جو کفل ہے وہ مر گیا توبہ کو گزرے شاید ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پانچ دس کتنے گھنٹے ہوئے تو کوئی نہیں جانتا جو کفل ہے وہ مر گیا کل یہ مردہ وہ اپنے گھر میں ملتا تو کوئی اس کا جنازہ پڑھنے نہ آتا کوئی اس کو کفن نہیں دیتا نہ اس کو غسل دینے آتا شاید پتھر مار مار کر اس کو پتھروں میں اس کی لاش کو دبا دیتے تو میرے رب نے گیپ سے پردہ ہٹا دیا جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا ہویا اے لوگو اللہ نے کفل کو ماف کر دیا ہے یہ لکھوانے کا مطلب یہ تھا کہ اٹھو اس کے جنازے کے لئے اٹھو اس کے کفن دفن کے لئے اٹھو اس کو کندھا دینے کے لئے کہ میں ماف کر چکا ہوں اس کو اپنی غفلتوں سے انسان کو دوبا کرنی چاہیے اپنے رب سے تعلق بناو اس کے محبوب کی زندگی کو اپناو نماز نہ چھوڑو اچھے اخلاق نہ چھوڑو دین اس سازوں سے دکھو ان کا عدب احترام کرو جب اس سازوں سے پڑھو تو ان کی عزت تو تکیر کرو کیونکہ ان کے آگے سر جھگاؤ ان کے آگے سر نہ اٹھاؤ ان کے سامنے اور انچی آواز میں نہ بولو ان کی کمیوں کو نہ پکڑو ان کے ایپ کو نہ پکڑو ان سے علم لو ان کا عدب کرو اللہ تمہیں علم ترقیان حاصل فرمائے گا انشاءاللہ علم کو مانگو اللہ سے کہ یا اللہ مجھے علم عطا فرماؤ میں عمد کے لئے کوئی نہ کوئی کام کر جاؤں ان کو کسی کنار لگا جائے کیونکہ جو علم ہے وہ بھی آپ کا ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جب وہ کسی کو علم سکھا کے جاتا ہے جب تک وہ اس علم سے فیض دیتا ہے یا وہ آگے کسی کو سکھاتا ہے تو وہ اس کے لئے ایک صدقہ جاریہ کا سلسہ بن جاتا ہے جو اس کو مرنے کے بعد آگے کام آتا ہے ماں باپ اگر زندہ ہیں کسی کے والدین تو ان کو رہیں کہ ان کی قدر کریں ان کا احترام کریں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کو ایسی خدمت اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا ہے کہ معیشہ کی نماز کے مسلے پر ہوتا صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا ہے ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد تو میں ماں کی خاتی نماز توڑتا اور میں کہتا لبیک یا اماں اماں جی لبیک نماز بعد میں پڑھ لوں گا میری نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے کہا کوئی نشانی کہا جب ماں کو ضلیل کیا جائے گا تو آ جائے گی جب بیٹیاں ابھی اپنی ماں کو ضلیل کریں گی تو قیامت آئے گی اپنا اخلاق بناؤ اپنا کردار بناؤ سچائی کے عادی بنو گانا نہ سنو قرآن پاک کو زیادہ زیادہ سنے جھوٹ نہ بولو سچ بولو اگر انسان ان چیزوں پر عمل کرے گا تو وہ اپنی زندگی کو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور بہتر بنا سکتا ہے اور یہ جو گلنٹائی ڈے کے نام پہ جو لوگ بے حیائر بے اخلاقی کام کرتے ہیں ان سے دور رہنا چاہیے ماں باب لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باب کی عزت کا خیال کریں اور لڑکوں کو چاہیے کہ ان کو یہ سوچا چاہیے کہ کل کو ہم لوگ بھی آخر باپ بنیں گے تو اگر ہم آج کسی کی بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں تو کل کو ہماری بیٹی کے ساتھ بھی ہوگا ہماری بہن بھی ہے ہماری بہن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے جب تک آپ خود کی نظروں کو پاک رکھنیے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی وہ مسئلہ کبھی نہیں ہوگا اگر آپ کسی کے ساتھ کچھ ایسا نہیں کریں گے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی جسرامی تعلیمات ہے اس پر عمل کریں نہ کہ ان فضول چیزوں میں اپنا وقت سایا کریں اپنا ٹائم سایا کریں یہی آپ کو انفاق پڑھیں کیونکہ ہر دن محبت کا دن ہوتا ہے اگر ماں باپ سے محبت کا اظہار کریں بہن بہنیوں سے اپنی شہر سے اپنی بیوی سے اور اپنے والدین سے اور بھی جتنے آپ کے عزیزوں کابلی بہنوں سے تاکہ کوئی پتہ نہیں انسان کا دن آخری کونسا ہوتا ہے تاکہ جب انسان مر جائے تو جو دوسرا ہے وہ اس کو اچھے الفاظ میں یاد کریں نہ کہ یہ کہے کہ اچھا ہوا مر یا ایسا تھا یا ویسا تھا اس لئے ضروری ہے کہ ہم لوگ ایک مسلمان ہونے کی حصے سے ان کاموں سے دور رہیں کیونکہ یہ ہمارا کلچہ نہیں ہے نہ ہی یہ ہماری تحزیب ہے اور نہ ہی یہ اسلام میں جائز ہے نہ اسلام میں اس طرح کی چیزوں کو حکم دیا گیا ہے اس لئے تمام مسلمانوں کو سائیے تمام مسلمان بہن بائیوں کو سائیے کہ وہ ان چیزوں سے دور رہیں اپنی عزت کو محفوظ رکھیں تاکہ ان کی عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں کسی کے آج ہم کسی کی عزت کو محفوظ کریں گے تو کال اللہ باک ہماری عزت کو محفوظ کریں گے آج ہم کسی کے پردے ڈالیں گے تو اللہ باک ہمارے پردے ڈالیں گے اس لئے ضروری ہے کہ این جیسے فضول کاموں سے دور رہیں تاکہ انسان اپنی اس دنیا میں بھی اپنے رب کے قریب ہو سکے اور آخرت میں بھی وہ جو ہے ایک اچھا انسان جو ہے بن گیا ایک نیک انسان کے طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ پیش ہو حضرت فاطمہ کو لڑکے ہو جائے گا حضرت فاطمہ کی مثال کو سامنے لکھیں کہ وہ کیسی پرقیزہ تھی کہ جب وہ فلسرات سے گزاری جائیں گی تو اللہ پاک خود اعلان کریں گے کہ جو ہے سب نظریں جکان ہیں کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آ رہی ہیں اس لئے لڑکے کو خود چاہیے کہ وہ اپنی عزت کا خیال رکھیں نہ کہ خود کو نمائش کا ذریعہ بنائیں خود کو پردے میں رکھیں تاکہ جو ہے پردے والی چیز ہی خوبصورت ہوتی ہے باہر چیز میں ہی کشش ہوتی ہے خود کو کھلے آم نہ چھوڑیں تاکہ ہر کوئی آپ کو نمائش کا ذریعہ نہ بنائیں اس لئے بہتر ہے کہ ان چیزوں سے دور رہیں اور ہر انسان زندگی میں کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے لیکن بہترین انسان وہی ہے جو اپنی غلطی سے سیکھے اور اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے اور آپ آج میں اور آپ ہم سب ان کا یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے سب گناہوں کو کبیرہ سبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے ہمیں اپنے راہ کی طرف چلنے کی توفیق قطع فرمائے آمین اسے کے ساتھ میں رم شاہ پاک سے اجازت چاہتی ہوں دعا اگر کوئی غلطی قطعی ہو گئی ہو تو میں آپ لوگ سے معذرت کرتے ہوں کہ کوئی بات بری لگیا تو اس کے لئے بھی میں معافی چاہتی ہوں دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ